ریسپیکفولی ڈیسگری کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ یہ بولیں گے کہ اس کا پرپس ہمارے کو مطلب نہیں تھا اسا ابجیکٹیف سے مطلب نہیں ہے تو ہم اس کو کیوں بولتے ہیں کہ موڈی سرکار نے غریبوں کے خلاف یہ فیصلہ لیا سو لوگ مر گئے اب وہ کیوں مرے ہو لوگ دوسری بات یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ہمارے دیش میں کتنا کرنسی ہے 32.18 لیک کرنسی ابھی ہے اس وقت کتنا تھا 17.97 لیک کروڑ تھا تو ابھی ڈبل کیسا ہو گیا تھا ڈبل کیوں ہوا اس کا جواب سرکار دے اور اگر آپ لوگ جو موڈی سرکار کی تائید میں اتنا ہارمونیم بجا رہے ہیں تو آپ موڈی سرکار کو بولی نہ کہ ڈیمونڈیشن ڈے دیوست مناؤ ڈیوست کیوں نہیں مناتے بھئی ہر جگہ پر ٹھنڈی لے کر ناچنا چاہیے بھاجب کے لوگوں کو اور اس دن تو پانچ سو کی نوٹ چلے گئی تیسری بات یہ ہے کہ بھارت کے پدان منتری نے کہا تھا ہستے ہوئے کہا تھا کہ شادی ہو رہے یہ پیسے نہیں ہے غریب تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا اور چہتی بات یہ ہے کہ نوڈ بندی سے پہلے جی ڈی پی کتنا تھا بھارت کا بھارت کا جی ڈی پی تھا ایٹ پوائنٹ تری پرسنٹ دوزار انیس بیس کو آتے آتے چار پرسنٹ ہو گیا کیوں وہاں بھائی جب آپ اس کا ذمہ دار بھارت سرکار پر نہیں ہے کیا اور مینی فیکچرنگ شیئر ڈی ڈی پی میں کتنا تھا سولہ پرسنٹ تھا جب میک ان انڈیا لانچ ہوا آج کتنا ہے تیرہ پرسنٹ ہے اب مینی فیکچرنگ میں ٹوٹل جابز جو آدھے ہو گئے فائی پوائنٹ ون کروڑ دوزار سولہ میں تھا جو نوڈ بندی ہوئی اب جا کر ٹو پائنٹ سیون کروڑ ہو گیا اب بجاؤ بی جے پی آلو نوڈ بندی کا وجہ تو اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نوڈ بندی کا فیصلہ تھا وہ بھارت کے غریب جنتہ پر اور جو سمال سکیل انڈسٹریز پر یہ اٹاک تھا اور یہ وائلیشن ہے رائٹ ٹو پرپرٹی جو بھارت کے سمعندان میں آرٹیکل تری ہنڈیڈ اے ہے یہ ہمارا ماننا ہے اور یہ بولا گیا کہ ٹیررزم ختم ہو جائے گا آپ پرسو نہیں دیکھے جمہوں میں پانچ لوگوں کا آتنگوادی ان کا مڈر کر دیے ہم اس کا کنڈیم کرتے تو ہر اعتبار سے ڈی مونٹیزیشن ہے غلط فیصلہ تھا